بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام سروت ولیم ہے امیدہ کہ آپ تمام لوگ بخار و آفیت ہوں گے اس وقت آپ لوگ میرا یوٹیوب اور فیس بک چانل دیکھ رہے ہیں صرف تقریباً 65 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں پاکستان کے اندر اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے اپنا بوڈکاسٹ کرنے کے لیے ان 65 گھنٹوں کے اندر بہت ساری پیچیدگیاں آ رہی ہیں بہت ساری پریشانیاں بھی آ رہی ہیں بہت سارے ایسے وسوسے بھی ہیں جو ذہنوں کے اندر اٹھ رہے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان وسوسوں کو جنم دے رہے ہیں اور ہوا دے رہے ہیں ان میں بہت سارے پرانے سیاستدان بھی شامل ہیں کیونکہ اس وقت جو ہوا چل رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے کسی کو یہ بات پسند آئے یا کسی کو ناغوار گزرے مگر حقیقت یہی ہے کہ پورے پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ سب سے زیادہ ہیں پی ٹی آئی کو بہت سارے ایسے شہر ہیں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے بہت ساری ایسی دوسری جماعتیں جو جلسہ کر رہی ہیں ان جگہوں پر اور ان سے ویری نیکسٹے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اجازت نہیں ملتی جیسے کہ بننو میں جے یو آئی فی اپنا جلسہ کر چکی مگر پی ٹی آئی کو اجازت نہیں دی گئی ابھی جو پیچے آئی نے بننوں کے اندر اپنا جلسہ کی ہے کمال جلسہ کی ہے مطلب دور دور تک آپ کو صرف سر ہی سر نظر آ رہے ہیں اور آپ یہ سوچ نہیں سکتے کہ ایک ہی جگہ پر کئی جلسے کٹھے ہو گئے ہیں یا پھر یہ واقعی صرف ایک جلسہ ہے جو بننوں کے اندر ہوا ہے اور بننوں کے اندر جلسے کے علاوہ آپ کسی بھی شہر کو اٹھا کر دیکھ لیں آپ برف باری کے علاقے اٹھا کر دیکھ لیں جن علاقوں کے طرف مولانا فضل الرحمان صاحب بار بار اشارہ کر رہے تھے کہ یہ ایسے سرد علاقے ہیں جہاں پر برف باری ہوگی تو ایسے صورت میں نہ ہمارے امیدوار اپنی مہم چلا سکیں گے نہ ہمارا بوٹر اپنے گھروں سے بائی نکل سکے گا میں نے آج وہ ویڈیوز دیکھی ہیں ان سرد علاقوں کی جہاں پر برف باری بھی ہو رہی ہے مگر پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان ریلیوں کے شکل میں وہاں سے نکل رہے ہیں وہاں پر شدید برف پڑھنے کی وجہ سے وہ بلکل سفید رنگ انہوں نے اڑا ہوا ہے سفید چادر انہوں نے اڑی بھی ہے مگر پی ٹی آئی کے جتنے بھی کارکنان ہیں وہ ایک ریلی کے شکل میں اس باری ایک سڑک سے گزر رہے ہیں ایسی بہت ساری ویڈیوز ہیں جو مختلف علاقوں سے آ رہی ہیں اور اس وقت پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ سب سے زیادہ اس کا خون گرم ہے اور اپنا وہ ووٹ کاسٹ کرنا چاہ رہا ہے پینسل گھنٹوں کے اندر بہت سارے ایسے پرانے سیاستدان ہیں جو لوگوں کے اندر وسر سے پیدا کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنا ووٹ کیوں اور کس کے لیے کاسٹ کرنا ہے پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ زہر اگلا جا رہا ہے مزیدار بات یہ ہے کہ یہ جو مسلملی غنون اور پاکستان پیپلز پارٹی بار بار یہ بات کرتی ہے کہ ان کا جو مقابلہ ہے اصل میں شیر اور تیر کا مقابلہ ہے اصل میں شیر اور تیر کے اس مقابلے کے اندر جو زبردست بات ہے وہ یہ کہ جس پی ٹی آئی کو وہ کچھ نہیں جان رہے اسے پی ٹی آئی کے بندوں کے اوپر نظریں ٹکائے ہوئے بیٹھے ہیں اور ان سے رابطے کرنے ہیں اپنے ساتھ شامل ہونے کے لیے پی ٹی آئی کے لوگوں کے بغیر یہ دونوں جماعتیں کوئی بھی ایک جماعت دو تیہ یا اکسریت نہیں حاصل کر سکتی پی ٹی آئی کے لوگوں کی بغیر یہ کوئی بھی ایک جماعت ان دونوں میں سے اقتدار کے اندر نہیں آ سکتی زیادہ سیٹیں نہیں لے سکتی اس وقت بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ موجود ہے اور پی ٹی آئی کا جو امیدوار ہے چونکہ اس کو آزاد کہی جا رہا ہے بار بار اس کو آزاد کنگیر کروایا جا رہا ہے اس کے باوجود نہیں لوگوں پہ بہت زیادہ نظریں ٹکائے ہیں مسلمی نون نے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی لیکن اس پورے سینریو کے اندر جو پی ٹی آئی کا اپنا ووٹر ہے میں صرف امیدواروں کی بات نہیں کر رہی میں یہاں پر صرف ووٹر کی بات کر رہی ہوں کہ ووٹر اس وقت پی ٹی آئی کا اسی کے ساتھ ہے اور اس وقت لوگوں میں اتنا زیادہ شعور ہے کہ وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ ان کا امیدوار پی ٹی آئی کا کھڑا کیا ہوئے لوگوں کو جس بھی امیدوار کے اوپر ذرا رتی برابر بھی ایک ڈاؤٹ ہو رہا ہے شک گزر رہا ہے کہ یہ انتخاب جیتنے کے بعد کسی دوسری سیاسی جماعت کے لیے ایک لوٹا ثابت ہو سکتا ہے تو ایسے صورت میں عوام اور کارکنوں کی بڑی تعداز اس کے پاس جا رہی ہے بقاعدہ امیدواروں سے حلف لے رہی ہے جو عوام ہیں پہلے امیدوار حلف لیا کرتے تھے یہ دوسری جماعتوں کے آپ دیکھ لیں وہ دوسری سارے سیاسی جو جماعتیں ہیں خاص روپے مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ قرآن پاک پہ حلف لے رہے ہیں کہ آپ نے ووٹ ہمیں دینا ہے اور یہاں پر پی ٹی اے کا ووٹر حلف لے رہا ہے امیدواروں سے کہ آپ قرآن پہ حلف دیں کہ آپ جب جیت جائیں گے آپ کو جتوانا ہمارے ووٹوں ہمارا کام ہے لیکن آپ جیت جائیں گے حلف دیں کہ اس کے بعد آپ لوٹا نہیں بنیں گے کسی دوسری سیاسی جماعت کا حصہ نہیں بنیں گے تو یہاں پر پوری الٹی ایک گنگا بہ رہی ہے اور اس گنگا کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اس وقت کیونکہ تقریباً دو گھنٹے باقی دو دن باقی رہ گئے ہیں یا پینسر گھنٹے آپ کہیں کہ مجموعی طور میں باقی رہ گئے ہیں تو اس وقت جو مذہب کارٹ عمران خان کے اقلاف کھیلا جانا تھا سو کھیل دیا جو سزا عمران خان کو دلوانی تھی سو دے دی گئے ان سزاؤں کے باوجود بھی جو پریشانی ہے اصل میں جو دوسری سیاسی مخالفین جمعاتے ہیں ان کو یہ پریشانی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ دبق کے اپنے گھر کے اندر کیوں نہیں بیٹھا گیا مولانا فضل الرحمن صاحب ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جس بھی گھر کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لہرا رہا ہے وہ یہودی ایجنٹ ہے یا وہ یہودیوں کا دوست ہے یہ کیسے تفریق ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کے جھنڈا لہرانے والے یہودی ہو سکتے ہیں حالانکہ وہ جس پی ٹی آئی اور جس لیڈر کو مانتے ہیں وہ آدمی وہ یہودی اسرائیل جو ہیں ان کا جو لیڈر آتا ہے اس کو کھڑا ہو کر سنام نہیں کرتا اس کے احترام میں کھڑا نہیں ہوتا وہ اپنی انا کے اندر موجود رہتا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہے وہ محبے وطن مسلمان ہے ایک لیڈر ہے اور وہ پورے پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے اب کیسے اس کے ووٹر کو یہودی ایجنٹ یا یہودیوں کا دوست کہہ سکتے ہو آپ یہ لوگوں کو اشتہال دلا رہے ہو کہ کسی بھی گھر کے چھت کے اوپر پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرانہ رہا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہودی ہے اور یہودیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کشمیر کمیٹی کے چوئرمن رہے یہ کشمیر کے امور کے سربراہ بھی رہے پاکستان پیپلز پارٹی کے دوار میں مسلم لیگ نون نے کشمیر کمیٹی کا چوئرمن بنا دیا کیا کوئی ان سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ مولانا صاحب پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرانے والا وہ تو ایک یہودی ایجنٹ ہے یا وہ یہودیوں کا دوست ہے یا وہ یہودی علاقار ہے مگر آپ جب تک کشمیر کمیٹی کے چوئرمن رہے آپ نے پاکستان کی طرف سے کشمیر کے لیے کیا کیا آج کشمیر کے معاملات کو لے کے بھی مولانا فضل الرحمن صاحب نے بڑی تنقید عمران خان پہ کی یہ ایک سیاسی کارڈ ہے کشمیر جو ہے وہ ہمارے دلوں کے قریب ہے مگر ہمارا علمیہ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے اسے ایک سیاسی کارڈ بنا دیا کشمیر ہو یا ہمارا مذہب ہو ان دونوں چیزوں کو سیاسی کارڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے آج کشمیر کے اوپر میروں نے کہا کشمیر انہوں نے مودی کو بیش دیا امران خان نے کشمیر کے اندر ظلم ہوتا رہا امران خان نے کچھ نہیں کیا امران خان نے یہ کیا کشمیروں کے ساتھ امران خان نے وہ کیا آپ جب تک کشمیر کمیٹی کے چائمین تھے مولانا صاحب تو آپ نے کشمیر کمیٹی کے چائمین ہوتے ہوئے کشمیریوں کے لئے کیا کیا مجھے آج بھی یاد ہے ایک صحافی نے مولانا فضل الرحمن سے یہ پوچھا کہ سال دو خصال تیرہ کی بات ہے اور اور جب یہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمن بنے تھے انہی دنوں میں ان کو بنے ہوئے تقریبا کئی سال گزر گئے تھے اور اس وقت ایک صحافی نے ان سے یہ سوال کیا تھا مولانا فضل الرحمن صاحب سے کہ آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمن ہیں مگر اس کے باوجود آپ نے پورے سال میں صرف آٹھ اجلاس ہوئے ہیں وہ کشمیر کے حوالے سے بلائے ہیں تو اس کے اوپر مولانا فضل الرحمن صاحب نے اس صحافی سے کہا تھا تو کیا میں بھارت کے اوپر حملہ کر دوں کیا آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے یہ وہ ایک بیان تھا جس کو لے کے مولانا فضل الرحمن صاحب کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوتی رہی تھی یہ سب کو پتہ ہے کہ ان پرانے گھاک سیاستدانوں نے ان روایتی سیاستدانوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کشمیر کے اوپر کیا آپ نہ کارڈ کھیلتے ہیں یہودیوں کا کارڈ کیوں کھیلتے ہیں اسلام کا کارڈ کیوں کھیلتے ہیں یہ سب کو پتہ ہے مگر اصل میں اب آگیا مسئلہ شعور کا وہ شعور جو نوجوانوں کے ذہنوں میں عمران خان نے اتار دیا اسی لیے عمران خان اس شعور کو دینے کے بعد آج بڑا بائزت طریقے سے اور بڑے بڑے فرسودہ حال میں خود کو محسوس کرتے ہوئے آج بھی ڈیلہ جیل کے اندر اسیری کے دن کاٹ رہا ہے مگر خوشباش ہے اس بات پہ خوشباش ہے کہ لوگوں میں شعور ہے اس بات پہ وہ خوشباش ہے کہ لوگ اپنا ووٹ شعور کے لحاظ سے کاسٹ کریں گے وہ اس بات پہ مطمئن ہے کہ اب وہ وقت نہیں رہ گا کہ پرانے سیاستدانوں کی جو ریلیاں نکلیں گی جلسے ہوں گے جلوس نکالے جائیں گے اس میں جھن اندر لہراتے لہراتے لوگ اپنا ووٹ میلوں کے لیے کاسٹ کریں گے اب وہ وقت نہیں رہ گیا اسی لیے سب سے زیادہ پریشانی ان تمام سیاسی جباتوں کے سامنے آ چکی ہے کہ اب ہم نے پی ٹی آئی کے ووٹر کو کیسے کابو کرنا ہے امیدواروں کا تو وہ سوچ رہے ہیں کہ امیدواروں کو ہم پیسہ کے ایوزٹو میں خرید لیں گے منڈی تو لگے گی یہ سب کو پتا ہے منڈی لگے گی مگر ووٹر کو نہیں خریدا جا سکتا ہے اسی لیے ووٹر کے راستے میں رو� پولنگ ایجنٹس ہیں ایک تو ان کو بھی حراسہ کیا جائے گا اغوا کیا جائے گا اور اس کی ایک ریسنڈ مثال لاہور کے میں آپ کے سامنے رکھوں گی مگر اب ووٹر کو پریشان کرنے کے لیے بہت سارے راستے جو ہیں وہ اپنائے جائیں گے بہت سارے حصوں سے خاص طور پر پنجاب کے اندر سے یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ وہاں پر گلیوں کے اندر محلوں کے اندر کچھ اس طرح کے گھنڈا اناثر بھوم رہے ہیں جو لوگوں کو جو ہے وہ حراسہ بھی کر رہے ہیں اور اس اپنا ووٹ کی خاص سیاسی جماعت کے حصے کیلئے کاسٹ کرنا ہے اس وقت جو ہے ایک اہم چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لاہور کے اندر جو ہے ریس کورس کے علاقے کے اندر لاہور میں جو ایسے چوئے ہیں وہ سہیل صاحب ہیں کوئی اور یہ چیز بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے کہ وہ انہوں نے کسی پولنگ ایجنٹ کو فون کیا کہ مجھ سے پانچ بجے تک آ کے تھانے میں ملو اگر تم نہیں ملو گو تو چھے بجے آ کے ہم خود اٹھا کر لے جائیں گے یہ میں آپ کے ساتھ یہ پوری ایک باقاعدہ پوری ویڈیو ہے پوری کال ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں پولنگ ایجنٹس کو پابند کیا جا رہا ہے کہ آپ نے کس طرح سے دھاندلے کے اندر اپنا رول پلے کرنا ہے پولنگ ایجنٹس کو ہر سیاسی جماعت رخاص طور پر پی ٹی آئی کے اوپر یہ بڑی بھاری ذمہ داری آ گئی ہے کہ انہوں نے اپنے پولنگ ایجنٹس کو بچانا ہے اور جو نمبر ہے پولنگ ایجنٹس کا اس کو بند کرنا ہے اغواہ ہونے سے بچانا ہے کیونکہ یہ وہ ہ ہماری زمین حقائق ہیں جب لوگوں کے پیپر بھی چینے گئے لوگوں پہ تشدد بھی آ لوگ اغواہ بھی ہو گئے اب آخری جو ایک تابوت مکیل ہے وہ پولنگ ایجنٹس کے حوالے سے ہے اور پولنگ ایجنٹس کے حوالے سے ہے کہ پولنگ ایجنٹس اپنا کیا رول پلے کرتے ہیں آلیہ حمزہ جو ہیں سرم جاوید کو تو کیک اوت کروائی دیا گیا آلیہ حمزہ جو ہیں وہ بھی اس وقت اپنا الیکشن لڑ رہی ہے یہ پی ٹی آئی کی امیدوار ہیں آلیہ حمزہ اور یہ اس وقت اسیری کے دن کاٹ رہی ہے آلیہ حمزہ کی اپنی بیٹی اپنی والدہ کی یہ مہم چلا رہی ہے لوگوں کو بلا کر کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی والدہ کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے ووٹ کاسٹ ریجئے ابھی آلیہ حمزہ زیر اطاب ہے اور کسی بھی پولنگ ایجنٹ کو ان کے لیے مختص نہیں ہونے دیا جا رہا بار بار ان کی طرف سے اپیل آ رہی ہے کہ انہیں فوری طور پر ایک ہزار سے زائد کے قریب ایسے پولنگ ایجنٹس ہیں جو چاہیے اور لیکن انفورچنیٹلی علمیہ یہ ہے کہ ان کے پولنگ ایجنٹس ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکے اور ہونے نہیں دیے جا رہی ہے یہ وہ صورتحال ہے کہ کس طرح سے بوٹر کو پریشان کیا جا رہا ہے امیدوار کو پریشان کیا جا رہا ہے خاص طور پر پی ٹی آئی کو پریشان کیا جا رہا ہے ابھی ایک اور بھی عام خبر ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں میشال یوسف زہین ہے یہ پی ٹی آئی کی وکیل ہیں اور میشال نے اب اسے خوش دیر پہلے یہ اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بنی گالا سے جو تازہ خبر آئی ہے اس کے مطابق بشرا بی 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 بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ وہاں پر وہ جس کمرے کے اندر بند ہے ایک تو وہ مکمل چھت سے لے کے زمین تک اس کو سلاقوں میں کور کر دیا گیا وہ ایک قید خانہ بنا دیا گیا مگر دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک اور پریشانی ہے کہ وہاں پر ان کی خواتین چار رکھی گئی ہیں پولیس اہلکار جو ملتان سے بلائے گئی ہیں مگر جو پریشانی کی بات یہ ہے کہ انجان لوگوں کا وہاں پر بہت زیادہ آنا جانا ہے جس کی وجہ سے بشرا بھی بھی یہ سمجھتے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ اڈیالا جیل میں ان کو وہاں پر قید کیا جائے تاکہ ان کی سیکیورٹی بھی رہے لیٹسی کے بنی گالا سے اور مزید کیا خبریں آتی ہیں لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ان سٹھ گھنٹوں کے اندر جو آپ نے اپنا ووٹ ہے وہ کس چیز کے لیے کاسٹ کرنا ہے کیا آپ نے اپنا ووٹ اپنی بہتر مستقبل کے لیے کاسٹ کرنا ہے یا آپ نے وہی پرانے چلتے ہوئے ایک سسٹم میں ایک بہ ہاؤں میں بہ جانا ہے یہ شعور کا فیصلہ ہے اور یہ ووٹ کا فیصلہ ہے اور یہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے مجھے جان ستیچے اپنا بہتر خیال دکھیں